اسلام علیکم تو آج ہم جی ویپنگ کریم کو ویپ کریں گے اور میں کچھ ایسی ٹرکس ہے جو آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھیں میں نے اس باول کو ویپنگ کریم کو ویپ کرنے سے پہلے ہی میں نے رکھ دیا تھا تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے یہ فریزر کے اندر پڑے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس ہاتھ تک یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور اس کے سائیڈوں پہ بھی نا مطلب ایسے ہاتھ لگائیں تو لائنے سی بان رہی تھی یہ اتنے تھنڈا ہو چکا تھا اور یہ میرے پاس ویپنگ کریم تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلیں میں آج آپ لوگوں کو یہ ویپ کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ویپ کرنے تو آپ کی کریم جو ہے وہ بالکل تھنڈی ہونی چاہیے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تھنڈا یخ پانی ہوتا ہے جب پینتے ہیں تو دانتوں کو لگتا ہے یا اس طریقے سے اتنی آپ کے کریم تھنڈی ہونی چاہیے لیکن آپ نے ایک بات مائن میں رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی برف کا ٹکڑا یا برف کی چھوٹے ٹلان سے ہوتے ہیں جب ہم کریم کو بائی نکالتے ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے اس کے اندر ہیں تو آپ دو منٹ اس کو ہلائیں تو آپ دو منٹ چھوڑ دیں وہ اس کے بعد جب وہ لیکورٹ فارم میں آجائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کرنے کے لیے جی بیٹر کا استعمال لازمی ہے میں تو یہ کہتی ہوں ہینڈ سے یہ بالکل بیٹ نہیں ہو سکتی میرے بیٹر پہ یہ فائیو اس کے سٹیپس ہیں وان ٹو تری فور فائیو میں ٹیکن سے سٹارٹ کرتی ہوں پہلے دو منٹ آپ نے دوسری نمبر پہ کرنا ہے پھر اگلے دو منٹ تیسرے پہ پھر اگر نیکسٹ ہوئے ہیں وہ فور پھر فائیو اس طریقے سے میرے چار ہیں تو میں دو دو منٹ کر کے چاروں پہ اس کو بیٹ کرتی ہوں اور آٹھ منٹ ٹوٹر لگ جاتے ہیں تو آپ نے بھی یہ بات مائن میں رکھ لینی ہے کہ ہم نے اپنی کریم کو آٹھ منٹ تک بیٹ کرنا ہے اور آپ اس فائیو میں دیکھیں جب آ جاتی ہے اکثر کہتے ہیں کہ جب اس فائیو میں آ جائے آ گئی ہے آپ کی کریم نہیں گیر رہی تو آپ چھوڑ دیں نہیں بالکل نہیں آپ نے ابھی اس کو چھوڑنا نہیں اب ابھی اس کو مزید بیٹ کرنا ہے جب تک آپ کو وسک جو ہے نا آپ کی وہ آپ کو لگے کہ ابھی اس کے اندر چلنا تھوڑی مشکل ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے ابھی لاست جو ہے نا میرا اس پہ میں نے کر کے ابھی مزید میں نے دو منٹ اس کو اور بیٹ کرنا ہے تو پھر یہ صحیح سے بیٹ ہو جائے گی اور اکثر میرے فرنس پوچھتی ہیں کہ آپ کونسی کریم جوز کرتی ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ کو جو بھی کریم ملتی ہے اس لیے آپ کو آپ کے آس پاس مارکیٹ سے وہ آپ لے لیں بس اس بات کا خیر رکھیں کہ نون ڈیری ہونی چاہیے اور کچھ ہیں جو ہے نا اس کے اندر آل ایڈی ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں جن کے اندر نہیں ہوتی اگر نہیں ہے تو پھر آپ ڈال لیں ویسے زیادہ ترج کریم کے اندر یہ آل ایڈی انہوں نے ڈالے ہوتا ہے میٹھا تمہیں اس کے اندر کوئی بھی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ ویڈیو میں نے سٹارٹنگ میں دیکھی تھی وہ کہتے ہیں جی کون فلورڈ ڈال رہے ہیں ایڈ ہو میں نے کون فلورڈ پی ڈالا تھا لیکن اس سے دیب سا ٹیس کریم کافتا ہے اور جی کچھ کہتے ہیں اس کے اندر ملک پورڈر ڈال لیں مطلب اس تقریبے سے کافی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی لیکن مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھی میں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کو ٹائمنگ کے حساب سے بیٹ کریں تو تب سے بس میں یہی ایک جو اینا وہ فارمولا اس کو ازمار رہی ہوں تو اللہ کا شکر ہے میں سیٹسفائیڈ اس کو ہو گئی ہوں تو آپ لوگ بھی بس اسی پیسٹری کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کی کریم بھی اچھی بیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ انڈ پہ جی بیٹر کے ساتھ کریم کافی لگ جاتی ہے تو آپ خالی اس کو نا تھوڑا سا کریم سے اوپر کر کے چند سیکنڈ کے لیے اس کو چلائیں تو اس کے ساتھ سے ساری کریم اتر جائے گی یہ بھی آج آپ کو میں نے ٹپس دے دی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں